اسلام علیکم آج کی میری اس ویڈیو کا انوان نصیب ہے اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپ ڈیٹ سے آگاہ رہیں آپ ہمیں اب فیس بک، ٹریٹر اور بلوگر پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمیں اپنی قسمت اور نصیب کے بارے میں پہلے سے کبھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم سے اگلے لمحے، اگلے روز، اگلے مہینے یا اگلے سال کیا کروانے جاری ہیں جو کچھ ہماری تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے وقت خود بخود ہمارے قدم اس کام کی طرف موڑ دیتے ہیں قسمت گوندی ہوئی مٹی ہے کوئی اس سے اینٹے بناتا ہے کوئی گوزہ تیار کرتا ہے اور کوئی اس مٹی میں پھول اگاتا ہے قسمت پہیئے کے چکر کی مانت گونتی ہے جو کبھی اوپر جاتا ہے تو کبھی نیچے آتا ہے تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائیں گی قسمت کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ پلٹی ضرور ہے اور جب پلٹی ہے تو پلٹ کر رکھ دیتی ہے تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے اگر قسمت کا لکھا سب کچھ سچا ہوتا تو خدا انسان کو کبھی دعا مانگنا نہ سکھاتا نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے تو ہمیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے بزرگ نے جواب دیا ہو سکتا ہے کہ تیری قسمت میں یہی لکھا ہو کہ جب تو مانگے گا تو تجھے ملے گا نصیب حسن اور بیسوں سے نہیں دعاوں سے اچھے بنتے ہیں نصیب اچھا نہ ہو تو خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں دلوں کے بادشاہ بھی اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے کیونکہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کچھ نہیں ملتا زندگی کا ہر انتحان انسان زہانت اور محنت سے پاہ نہیں کر سکتا بعض انتحانوں کے لئے کسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے کب کہاں کیسے یہ سب خدا ہی جانتا ہے جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا اور جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا کچھ لوگ کسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو کسمت بدل دیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ہماری خواہشوں کے پاؤں چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا ناممکن ہے کہ اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے تو پھر متمعین ہو جائیں اپنے دل سے حسد نفرد اور قدورت کو باہر نکال پھینکیں اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھیں